اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقاری مہید کے اندر رشاعت فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسْمُهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے معینے کو پائے تو اسے روزے رکھنے چاہیے یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ روزے فرض ہیں اگر وہ آقل اور بالغ ہے تو جیسے ہی رمضان کا معینہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے غصتیں اور رزق کے اندر جو ہے وہ زیادتیں یہ انسانوں کے لئے جو ہے وہ شروع جاتی ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جہنم کے نروازوں کو بند کر دیتا ہے مغفرت رحمت اور جہنم سے ازادی کے یہ مجدے منہگار بندوں کو جو ہے وہ سنائے جانے لگتے ہیں ربِ کائنات نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا کہ اے سایمان ایمان تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَا لَا كُمْتَ تَقُونَتَا کہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ تو مطلب کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد انسان کا تزقیہ نفس اور اتقاق حصول ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے انسان جو ہے وہ غلط کاری سے بچ جائے جس طرح آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جائے وہ گناہ سے باز نہیں آتا روزہ رکھ کر تو پھر اللہ رب العزت کو اس کی بھوک اور پیاس کے ضرورت نہیں ہے مطلب کیا روزہ کا مطلب ہوتا ہے الانساق رک جانا مطلب آپ ہر طرح کے گناہ سے جو رک جائیں ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور علی صحیح پاک کے اندر آتا ہے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار سے جگڑا اور لڑائی شروع کرے تو روزہ دار کو چاہیے بڑے سکون کے ساتھ سے کہے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں میں تمہارے ساتھ جو لڑنا نہیں چاہتا میں کسی طرح کے گناہ کے اندر جو تمہارے ساتھ شامل جو بلکل جو نہیں ہونا چاہتا انہیں اپنے آپ کو بچا لیں تو یہاں رمضان کے اندر چونکہ رمضان سال کے بعد آتا ہے عوام کے اندر کافی ساری کچھ مس انڈسٹینڈکز جو اپائی جاتی ہیں اور لوگ جو ہے بلکل معمولی معمولی قسم کے جو ہے وہ معاملات اور مسائل جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے اُلج جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں جن میں سے ایک سب سے مشہور مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے رات کو تراوی پڑی تو میرے اوپر جو روزہ فرض ہو جائے گا تو حالانکہ تراوی اور روزہ کا آپس میں فرضیت کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ خدا نخصہ تراوی نہیں بھی پڑھتے ہیں تو روزہ تو آپ کے اوپر رمضان کے آنے کے ویسے فرض ہے من شاہدہ من کو مشارف والی حصوموں کی نصح قطع سے تو یہ تراوی تو چونکہ ہمارے فائدے کی چیزیں ایک اللہ کا قرآن جب رویز ہو جاتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں اللہ کی نامت اترتی ہے تو یعنی یہ چیز اور یہ مسئلہ سمجھنا کہ میرے جو ہے وہ میں تراوی پڑھوں گا تو روزہ فرض ہوگا پڑھوں گا تو فرض نہیں ہوگا یہ اکثر غلط ہے سو فیس یہ مسئلہ غلط ہے آپ تراوی اللہ تفیق دے پڑھ لیں تو ماشاءاللہ یہ اپنی جگہ ہے پھر ایک الگ نیکی اس کا الگ ثواب ہے لیکن روزہ وہ فرض جو ہے وہ باقی رہے گا اور اگر خدا نخاصتہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا گناہ جو ہے وہ انسان کے ذمہ ہوگا تو انسان کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تراوی نہیں پڑھنے گیا ہوں مسجد کے اندر تو میں جو ہے وہ روزہ میرے اوپر فرض نہیں فرض روزہ تو اگر بالک آقل مسلمان ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے انسان کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتے ہیں تو یعنی میں پھر ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تراوی پڑھنے اور دن کے روزہ رکھنے کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے یعنی روزہ کی فرضیت اپنی جگہ پہ الگ ہے تراوی جو ہے وہ نوافل ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ الگ ہے اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے لوگوں کو پیش آتا ہے کہ بعض اوقات حباب جو ہیں وہ فرض جماعتی نیشہ کہ فرض جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے فرض وہ رہ جاتے ہیں تو دو دوبارہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ وطر کی جماعت کرائی جاتی ہے رمضان المبارک میں تراویوں کے بعد تو وہ تراویوں کے بعد جب وطر کی جماعت ہوتی تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو جب پوچھا جب آپ جب آگے جماعت ہو رہی اور آپ پیچھے کھڑے ہیں کیا آپ کیوں نہیں آگیا ہے تو وہ کہتا ہے جو اصل میں ہم نے فرض چونکہ با جماعت نہیں پڑے تھے تو ہم نے کہا کہ وطر بھی نہیں پڑے تو یہ مسئلہ بھی غلط ہے کیونکہ ہر نیکی مستقل اپنی جگہ پہ الگ سٹیٹس رکھتی ہے مقام رکھتی ہے تو آپ سے اگر ایک نیکی رہ گیا ہے تو آپ اس کی وجہ سے دوسری نیکی کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ سے ایک درجہ ایک ثواب جنہی جماعت والا فرض جماعت کرا ہے تو آپ وطر والی جماعت کو کیوں چھوڑتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی لوجک نہیں ہے اس کے اوپر یہ نہ پڑا جائے بلکہ پڑنا چاہیے ہاں اگر عشاء کی جماعت پا لیتے ہیں تو وہ تو بڑی سعادت کی بات ہے ڈبل ٹرپل صواب انسان کو نصیب ہوتا ہے جماعت با جماعت نہیں مازگا لیکن اگر انسان وہ نہیں پا سکتا کسی وین سے بھی لیٹ ہو گیا ہے تو انسان جب تراوی بڑھتا ہے تراوی کے بعد جب وطر کی جماعت ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے وہ وطر کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ضرور انسان کو جو ہے وہ شامل جو ہونا چاہیے